الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ السلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے گمراہوں سے بچے حدیث الرابع یعنی چوتھی حدیث اس بارے میں ہے گمراہوں سے بچو عن ابی حریرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکونو فی آخر الزمانے دجالونا کذابونا یعتونکم من الہادیث بما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم فئییاکم وئیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے وہ تمہارے سامنے ایسی احادیث لائیں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے تو ایسے لوگوں سے بچو انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کرے اور نہ ہی فتنے میں ڈالے دجال دجال ان سے بنا ہے بمانا فریب اور دو کا اور دجال کا مانا ہے بڑھا فریبی اور مکار اور دو کے باز آخری زمانہ میں بڑھا دجال نکلے گا اس سے پہلے چھوٹے دجال ہوں گے اس سے پہلے چھوٹے دجال ہوں گے اس حدیث میں گھڑنے والوں کی طرف اشارہ ہے اور اس کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب یا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے یا قیامت تک آنے والے علماء کی جن کو حدیث کی واقفیت ہو کیونکہ اگر کوئی جاہل کسی حدیث کو نہ سنے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے نہ کہ سنانے والے کا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث گھڑنا سخت جرم ہے اور گھڑنے والا سخت مجرم کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دجال و قضاب فرمایا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچنا از حد ضروری ہے کیونکہ ان کی صحبت مسلمان کو ایمان جیسی انمول دولت سے محروم کر سکتی ہے بد مذہبوں کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ان کتب کا مطالع مفید ثابت ہوگا نمبر ایک تمہید الایمان امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن ان کی کتاب ہے تمہید الایمان نمبر دو حسام الحرمین یہ بھی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن کی ہے نمبر تین بہار شریعت حصہ اول جو کہ صدر شریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی عظمی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ہے چوتی کتاب الحق المبین جو کہ غزالی دورا مولانا احمد سعید قازمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے اور پانچوی کتاب جا الحق جس کے مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے تو آپ لوگوں سے التجاہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے جو اسلامی بہن یا اسلامی بھائی ان کتابوں کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ ان کو دیکھ لے ان کو پڑھ لے تو گوگل سے یہ کتابیں آپ کو مل جائے گی آپ سب کو دعوت ہے کہ ان کتابوں کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اپنے عقائد کو درست فرمالے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس حدیث پاک میں سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم